اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں جو ہے نا دو اگزمپل ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فرسٹ جو اگزمپل ہے وہ ایرتمیٹک مین فارم انگروپ بیٹا جب ہمیں جو ہے نا ان آرگنیسٹ فارم میں ڈیٹر دیا گیا ہوا اور ہم نے اس کی ایرتمیٹک مین معلوم کرنی ہے اور دوسرا ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ایرتمیٹک مین فار گروپ ڈیٹر یعنی کہ ہمیں گروپ کی صورت میں جو ہے نا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ فرکنسی بھی دی گئی ہو یعنی ہمیں ایرگنیسٹ فارم میں ڈیٹر دیا گیا ہو تو پھر ہم اس کی ایرتمیٹک مین کیسے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس first question ہے find the mean birth rate birth weight of new burn babies burn in specific hospital in specific locality in one day the weight of babies are given below 3 3.1 3.4 3.8 3.4 3.2 4.4 and 4 and 3.9 4.2 4.4 and 4.1 one یہ ہمیں get جو ہے نا ڈیٹر گیون ہے ان آرگنیسٹ فارم میں یعنی کہ ان گروپ ڈیٹر کی فارم میں ٹھیک ہے سو ہم نے اس کی مین کیسے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں سلوشن calculating arithmetic mean using the formula ہم جو ہے نا یہ فرمولہ use کریں کہ جب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے جب ہم نے ان گروپ ڈیٹر جو ہمیں گیون ہو اس کی جب ہماری تمیٹی کو من آ فائنڈ کرتے ہیں تو ہم نے یہ فرمولہ use کرنا ہے ٹھیک ہے ایکس بار ایکس بار جو ہے نا ارتیمیٹی من کو ربزن کرتا ہے ایکس وان بلس ایکس ٹو پلس ایکس تری پلس ایکس یعنی کہ اب ٹو ایکس این بائی این ٹھیک ہے یہاں پہ ایکس وان جو ہے نا یہ number of observation یعنی کہ جو ہمیں observation دیا گیا ہے اس سارے کو ہم جو ہے نا کیا کریں گے ایٹ کریں گے بائی این این مینز number of observation جتنے numbers دیئے گئے ہیں مطلب جتنے اس کی تعداد ہے اس پہ ہم نے کیا divide کرنا ہے یعنی کہ sum of total observation by number of total observation ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو data given ہے یہ اس میں ہیں 3.1 3.4 3.10 and up to 4.1 اب ہم نے کیا کرنا ہے سب کو کیا کرنا ہے ایٹ کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ observation کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ ناؤ دس گیارہ بار اور اس کو کیا کرنا ہے number of observation یعنی کہ بارے پر divide کرنا ہے سو ہمارے پاس اس کو جب ہم ایٹ کریں تو ہمارے پاس 14.44.9 بائی ٹھوٹی ناؤ ایٹ کرنا ہے اس طرح ہمارے پاس 3.74 آ گیا سو ہم نے جب ہمیں unorganized form میں data دیا گیا ہو تو اس فرمولی کے لئے سے ہم اس کی کیا volume کریں گے اس کی arithmetic mean معلوم کریں گے ٹھیک ہے اب next step میں ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ہم نے arithmetic mean from group data یعنی ہمیں group form جو data دیا گیا ہو مطلب اس کی classes دیئے گئے ہو اور اس کے ساتھ frequency بھی دی گئے ہو تب ہم کیس طرح جانا اس کی arithmetic میں معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس question ہے the weight of 40 male students at university are given below in the frequency table find their average weight ہم یہ data given ہے کہ 188 to 124 students کے بیچ جس کے اتنی weight ہے اس کی ضد کتنی ہے 3 students یعنی 3 students کی weight جو اینا وہ کیا ہے 188 اور 188 کے 124 کے بیچ ہے اس طرح 127 to 135 students جو weight ہے نا وہ اس کی weight 5 student کے weight جو ہے نا وہ 127 to 135 ٹھیک ہے اس طرح 9 students کی weight وہ ہیں 136 136 to 140 ٹھیک ہے اور اس طرح اس کی بھی جو ہے نا ہمیں کیا دیئے گئے ہیں اس کے frequency دی گئی ہیں نا تو اب ہم نے اس کی arithmetic mean کیسے معلوم کرنا ہے سو اس لئے ہم نے یہاں پر ہم کیا معلوم کریں گے یہاں پر اس کے لئے یہاں پر ہم نے ایک midpoint کو بھی معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو اینا table میں آپ لوگ خوشو کیا ہیں یہاں پر ہم نے کیا جو ملوم کرنا ہے میٹ پوائنٹ ملوم کرنا ہے میٹ پوائنٹ کس طرح ملوم کریں گے جو ویٹ جو ہمیں data given ہے یعنی کہ اس کے ہم نے average لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر 118 اور 124 ہمیں given ہے اور number of observation کتنے 2 ہے 1 2 ہم نے کیا کہ اس کو do پر divide کے ہمارے پاس 122 آگیا اس طرح 127 پلاس 35 ہمارے پاس یہی اور اس کو number of observation کتنے ہے یعنی 1 2 اس کو 2 divide کیا اس طرح 136 to 144 کو بھی divide کیا اور ہمارے پاس کیا آیا 140 ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو جو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر میٹ پوائنٹ سارے جو ویٹ اور فریکوینسی دی گئے ہم نے سارے ویٹ کی ملوم کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے total فریکوینسی کو کیا کرنا ہے جب ہم 3 plus 5 plus 9 12 plus 5 4 plus 2 کو 8 آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا فریکوینسی اور میٹ پوائنٹ کی ملوم کرنا ہم نے ملوم کرنا ہمارے پاس میٹ پوائنٹ 122 ہے اور ہمارے پاس فریکوینسی 3 ہے اس کو نام نے کیا کیا ملوم کیا اور اس طرح اپنی یہاں پہ 131 into 5 اس طرح 1429 اس طرح 149 to 12 and 158 to 5 اس طرح اپنی کیا ملوم کرنا ہے اس کی ملوم کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے سارے f ڈڈ x کے آپ نے 8 کرنا ہے 3 60 366 plus 655 12 60 سب کیا آپ نے 8 کرنا ہے 5 8 7 1 ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس جس کے ذریعے ہم group data کی arithmetic میں علوم کرتے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے سمیشن of sigma fx by sigma f یعنی کہ product of frequency اور midpoint کے پاس ہمارے پاس جو answer آتا ہے ان سب کی جمع کرنا اور total number of frequency total frequency sum جو ہمارے پاس آتا ہے اس پہ divide کرنا تو ہمارے پاس کیا arithmetic mean of frequency جو نا آتا ہوتی ہے ہمارے پاس 5871 by 40 تو ہمارے پاس 146.7 آئے ٹھیک ہے اس طرح آپ کیا کرنا ہے اپنے arithmetic mean of frequency and ungood frequency جو arithmetic mean ہے وہ find کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے جیدہ دیجئے اللہ